سبسکرائب جار چینل ماخذ میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں طبعی تحریری زبانی ماخذ یعنی آج کل جدید ٹیکنالوجی سے سمائی بسری اور سمائی بسری اور سمائی بسری ماخذ بھی شامل ہیں اب دیکھیں ہم کسی تاریخ میں متعلق کریں گے تو وہاں پر موجود چیزوں کے بارے معلومت ہمیں حاصل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں طبعی ماخذ کون سے ہیں تاریخ کے طبعی ماخذ میں مختلف اشیاں امارتوں سکھوں مجسموں مہروں وغیرہ کو شامل کر سکتے ہیں یعنی اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ کسی امارت کے بارے میں ہمیں کسی جگہ کے بارے معلومات حاصل کرنا ہے سمجھئے کہ تاج محل لالخلہ وغیرہ تو آپ کو اس مغلیہ دور کے بارے میں اگر معلومات حاصل کریں گے تو آپ کو لالخلہ یا پھر تاج محل یا پھر اسی قسم کے جو چیزیں ہیں اس زمانے کی یہ امارتیں ہیں سکھے ہیں مجسمیں ہیں مہرے ہیں تو یہ کیا ہے تباہی ماخذ میں آتے ہیں اور ان کا متعلق کرنے سے ہمیں تاریخ کا پتا چلتا ہے امارتیں اور تعمیرات یعنی جدید بھارت کی تاریخ کا احد یورپی یعنی بالخصوص برطانی حکومت اور دیسی ریاستوں کا دور تسلیم کیا جاتا ہے یعنی دیسی ریاستیں اور انگریزوں کی جو حکومت تھی وہ جدید تاریخ کا دور ہے اس دور میں مختلف امارتیں پل سڑکے پانی کی سبیلے فوارے وغیرہ تعمیر کیے گئے اب دیکھئے انگریزی حکومت کے دوران جو پل اور سڑکے وغیرہ تعمیر کیے گئے تھے تو پرانے زمانے میں بھی ایسی چیزیں کی جاتی تھی چاہے وہ مغلیہ دور ہو شواج مہراج کا دور ہو یا پھر اس سے پہلے کا دور ہو ان امارتوں میں انتظامی کمیٹی دفاتیر افسران رہنما اور انقلاب یکی ریاست گائیں دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کے محلات یعنی رجوارے وغیرہ خلے جیل جیسی امارتیں شامل ہیں ان تعمیرات میں سے کئی امارتیں آج بھی اچھی حالات میں نظر آتی ہیں بعض امارتوں کو خومی یادگر خرار دیا گیا ہے جبکہ کچھ امارتوں کو اجائب گھر بنا دیا گیا ہے مثلا انڈمان کا سیلیولر جیل سیلیولر جیل کیا ہے یہ یہاں پر تو بہت سارے جو مجاہدین آزادی تھے انہیں انڈمان کی جیل میں رکھا گیا تھا کالا پانی کی سزا دیتے تھے اسے سیلیولر جیل کہتے ہیں ان تعمیرات کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس دور کی تاریخ فن تعمیر امارت کی نویے سے اس زمانے کی معاشی خوشحالی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے یعنی اس زمانے کے بارے میں ہم نہ اگر معلومات حاصل کریں گے کون کون سی چیزیں تاریخ فن تعمیر امارت معاشی خوشحالی اب انڈمان کا جو سیلیولر جیل اس کی سیر کرنے پر کیا معلوم ہوں گا کہ ہمیں ویر ساور کر کے انخلابی کام ممبئی کے منی بھون یا وردہ میں سیوہ گرام آشرم جہاں پر مہاتمہ گاندی وغیرہ جو مجاہدین آزادی رہتے تھے تو وہاں پر جانے کے بعد ہمیں اس کے بارے معلومات ہوگا اور مجاہدین آزادی کی جو اس وقت کی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے یہ دیکھئے آغا خان پیلس ہے یہ پونہ میں ہے اور اس میں بھی کئی مرتبہ مجاہدین آزادی کو رکھا گیا تھا مجسمیں اور یادگاریں آزادی سے خبر اور آزادی کے بعد کے احد میں کئی شخصیات کی یادگاریں مجسمیں کی شکل میں قائم کی گئی ہیں یہ مجسمیں بھی جدید بھارت کی تاریخ کے متعلقے نفت نغر سے اہمیت کے حمل ہیں یعنی کئی ساری شخصیات ہیں جنہوں نے مجسمیں بنایا آپ دیکھئے راجہ روی ورمہ نے کئی ساری تصویریں بنائی تھی اور اسی احد میں اس کے بعد میں کئی سارے مجسمیں تعمیر کیے گئے آج بھی آپ کو ہر سڑھا گر چورہ ہے پر کہیں نہ کہیں خریب میں یا دور کوئی نہ کوئی مجسمیں مل جاتا ہے یہ مجسمیں بھی جدید بھارت کی تاریخ کے متعلقے نفت نظر سے اہمیت کے حامل ہیں جسے کہ گاندی چوک وغیرہ ہوتے ہیں یا نہرو چوک وہاں پر نہرو جی کا یا گاندی جی کا مجسمہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے مختلف مجسموں کے ذریعے زمانے کے حکمرانوں سماج کی محترم افراد کے بارے معلومات حاصل ہوتی ہے جس شخص کا مجسمہ ہے اس کا پورا نام ولادت اور وفات کی تاریخ اس کے کاموں کا مختلف صرف احوال حالات زندگی کی معلومات ایک تختیر پر تحریر ہوتی ہے یعنی جیسے کہ ماتمہ جیتیورہ پھولے لوکمانی تلگ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے مجسموں کی طرح مختلف واقعات کی یاد میں تعمیر کی گئی یادگارے بھی متعلقہ واقعہ واقعہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے اب دیکھیں اگر وہ کہیں پر ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے اگر مجسمہ تحریر لگا ہوگا تو وہاں پر اس کے بارے میں مختصر معلومات بھی ہوگی نیچے اور ہر مجسمے کے ساتھ معلومات ہوتی ہیں اس واقعے سے جڑے ہوئے افراد وغیرہ کی معلومات بھی اس میں فراہم کرتی ہیں مختلف مقامات پر شہیدوں کی یادگارے بھی ہیں تحریری معاقض کیا ہے بھارت کی تاریخ کے تحریری معاقض جو ہے وہ درزل جیسے کہ خطوں کتابت غیر ملکی افراد کی اندرجات اغبارات سوہاں عمریہ رسائل کارخانوں کے ریکارڈ آپ بھی تھی کتابیں جیسے کہ ایک راجہ نے دوسرے راجہ کو کوئی خط دکھا یا کسی غیر ملکی مسافر نے سفر کیا جیسے کہ ہیون سانگ نے کیا یا پھر ابن بطوتہ نے کیا تو اس قسم کے جو غیر ملکی سفر نام میں ہے اس وقت کے نکلنے والے اغبار جیسے کہ پہلا اغبار جو بھارت کا تھا بنگال گزت جسے جیمس آگسٹس ہکی وغیرہ نے لکھایا تھا یا پھر جمشت جی ٹاٹا نے جو کارخانہ دالہ تھا اس کے بارے معلومات یا مولیو محمد باخر کی آپ بیتی وغیرہ اغبارات و رسائل اغبارات سے اصری تواقعات سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے اسی کے ساتھ واقع کا جامع تجزیہ محترم شخصیات کی موافق وہ مخالف راہ یعنی یہ پرانے زمانے میں جو اغبارات شائع ہوتے تھے چاہے وہ مہتمہ گاندی کے ذریعے نکالا گیا اغبار ہو یا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے ذریعے نکالا گیا اغبار ہو اس کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہیں محترم شخصیات کی موافق اور مخالف راہ جیسے کہ تلک نے کیسری جو اغبار نکالا تھا آج بھی جاری ہے اور ہمیں ان کے ذریعے کیا کیا معلوم ہوتا ہے زمانے کے سیاسی سماجی معاشی تحزیبی تبدیلوں کی معلومات حاصل ہوتی ہیں مرد بازر پتری کا یہ بہت پرانا اغبار ہے بنگال کا ہے یہ جیسے اغبارات عوامی بیداری کے اہم ذرائع تھے اب یہ گیانو دے گیان پرکاش کیسری دین بندو یہ پرانے اغبارات ہیں گیان پرکاش گیانو دے اور دین بندو یہ بمبئی سے نکلتے تھے جبکہ کیسری پھونے سے نکلنے والے کا اہم اغبار ہے ان اغبارات کے ذریعے ہم برطانی حکومت کی بھارت سے متعلق پالیسی اور ان کے بھارت پر ہونے والے اثرات کا متعلق کر سکتی بھارت کے اوپر برطانوی دور میں کون کونسی پالیسیاں نئے نہیں آتی تھی برطانوی دور میں اغبارات صرف سیاسی نہیں بلکہ سماجی بیداری کے وصیلے کے طور پر بھی کام کر رہے تھے سماجی بیداری کیسے آتی تھی جسے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر یا جیتی بھائے جیتی بھا فلے انہوں نے جو اپنی سماجی اصلاح کی تحریک شروع کی تھی وہی چیزیں اس میں بھی آتی ہیں وشنو شاستری چپلنکر کے معنی میں نبند مالا لوک ہتوادی اور گوپال ہری دیشمک نے پرباہ کا نامی ہفت روزے میں لکھی گئے سو خطوط کے ذریعے مختلف سماجی تحضیبی موضوعات پر اظہاریں خیال کیا گیا ہے وشنی شاستری چپلنکر نے کونسا مہانہ میں لکھا تھا نبند مالا اور گوپال ہری دیشمک نے پرباہ کر یہ اغبار نکالا تھا ڈاکٹر بابا ساہی امبیٹ کر اور اغبارات ڈاکٹر بابا ساہی امبیٹ کر نے جنوری انیس سو بی سی سوی میں مک نائک نامی پندرہ روزہ شروع کیا لیکن انہیں عالی تعلیم کے لئے برطانیہ جانا پڑا جس کی وجہ سے وہ اس اغبار کو اپنے ساتھیوں کے سپرد کر گئے یعنی پہلا اغبار کونسا نکالا تھا ڈاکٹر بابا ساہی امبیٹ کر نے مک نائک یا اور اس کے بعد میں برطانیہ چلے گئے تو اس کے بعد وہ اغبار ان کے ساتھیوں نے چلایا ڈاکٹر بابا ساہی امبیٹ کر نے اپریل 1927 میں بہشکرد بھارت نامی اغبار شروع کیا پہلا کونسا تھا مک نائک دوسرا بہشکرد بھارت انہوں نے عام لوگوں کو ویدار کرنے اور منظم کرنے کے لئے اس اغبار میں مضامین لکھے اس کے علاوہ انہوں نے جنتہ اور پربود بھارت نامی مزید دو اغبار جاری کیے یعنی پہلے مک نائک پھر بہشکرد بھارت اس کے بعد جنتہ اور پربود بھارت اس طریقے کے انہوں نے اغبارات جاری کیے تھے نقشے اور خاکے نقشوں کو بھی تاریخ کا اہم ماخص تسلیم کیا جاتا ہے نقشوں کے ذریعے وجہ سے ہم شہروں یا کسی مخصوص مقام کی تبدیل ہوتی نوعیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں برطانوی دور میں خائم شدہ ایک آزاد محکمہ سروی آف انڈیا نے بھارت بھارت کے مختلف صوبوں شہروں کا سائنٹیفک طریقے سے جائزہ لے کر نقشے تیار کیے یعنی پہلے جو بھارت میں جو نقشے تھے مغلو یا اس سے پہلے جو راجاؤ نے بنائے تھے وہ اپنی حکومت کے نقشے ہوا کرتے تھے لیکن برطانوی دور میں کیا ہوا آزاد محکمت بنایا گیا جس میں جسے سروی آف انڈیا کا نام دیا گیا جس میں بھارت کے مختلف صوبوں شہروں کے نقشے تیار کی گئے نقشوں کی طرح ماہر تعمیرات یعنی آرکیٹیک کے تیار کردہ خاکے بھی فن امارت سارج نے کسی عصے کی ترخی اہم دستاویز ہوتے ہیں یہ اہم اہمیت کو سمجھ نے لیے ان کے نقطے نظر کی اہمیت بھی ہوتی ہے جیسے کہ ممبئی میں کون سی چیز بنائی گئی تھی پورٹ ٹرسٹ کی جو بیلڈنگ ہے جو امارت ہے یہ ممبئی کی بندرگاہ کے پہلے پہل تیار کردہ خاکے ہیں آگے چل کر بندرگا بندرگا